اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکٹیٹور کے ساتھ ان سے ملئے نمسکار آپ سبھی درشکوں کا میں امن کوشک ہر دکھ سواگت کرتا ہوں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پریے کارکرم ان سے ملئے ان سے ملئے کارکرم میں آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈسٹریٹ ٹیکشیشن بار ایسوسییشن کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ اینڈ کنسلٹینٹ شری راکیش کمار کٹاریا جی ایڈوکیٹ شری راکیش کمار کٹاریا جی سب سے پہلے تو آپ کا ان سے ملئے کارکرم میں ہر دکھ سواگت ہے مشکار ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کب ہوا آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور ورطمان سمیں میں آپ کہاں رہتے ہیں میرا جنم 1911.1956 کو بیوانی شہر میں ہوا اور ہمارے ماتا پیتا جی شری چاندہ رام جی کٹاریا شینئر فارما سے سٹیویل ہوسپیٹل میں رہے ہماری مذر ہیں کرشنا دیوی جی اور ہم پچھپن سے ہی بیوانی میں ہی ہیں اور بیوانی میں ہی ساری سوچ یہی ہے کہ جو آدمی جمین سے جوڑا رہتا ہے وہی سارتھک ہوتی ہے اسی زندی اور آدمی کو اپنی زندی کے ساتھ اپنے جو بھومی ہے جنم بھومی ہے اس کے ساتھ جوڑا رکھنا چاہیے ایڈوکیٹ آرکے کٹاریا جی آپ کی شکشہ دکشہ کہاں پر ہوئی میری جو پرائیمری ایڈوکیشن ہے سناتر درم سکول سناتر چوکٹا بیوانی میں رہی اس کے بعد میں میٹرک اور پلس ون پلس ٹو میں نے ویش سکول بیوانی سے کی اس کے بعد میں کومرس جو ہے وہ میں نے کی ویش کولیج بیوانی سے ویش کولیج بیوانی سے کومرس سیگریجیٹ کرنے کے بعد میں نے کشترہ یونستی سے لاؤ کی اور اس کے بعد میں میں نے پی جی ڈیپلومہ ان ٹیکسیشن لاؤز راستانی یونستی سے کیا اور اس کے بعد میں ڈیپلومہ پرسونل منیجمنٹ اور لیور منیجمنٹ اور لیور لاؤز یہ میں نے پھر راستانی یونستی سے کیا کٹاریا جی آپ ایڈوکیٹ اینڈ ٹیکس کنسرٹینٹ ہی بننا چاہتے تھے یا آپ کا کوئی اور سپنا تھا یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے کہ کیونکہ ہمارے پورے پریوار میں کوئی بھی وکیل نہیں کوئی بھی اکاؤنٹس کا کام کرنے والا نہیں اور یہ اتفاکس کیا ہوا کہ میرے برادر جو ہیں وہ کیمیسٹ تھے تو انہوں نے کیمیسٹ شوپ کی اور جو ان کا اکاؤنٹنٹ تھا جو خاتے لکھتے ہیں تو وہ بہت تنگ کیا گرتا ہمارے برادر کو اذا میں نے کومرس میں ایڈویشن لے رکھا تھا تو تو اس کے ساتھ جیسے جیسے میں نے ان کو اسسسٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی اکاؤنٹس کی نولیج لی مجھے ایسا لگا کہ یہ کومرس کا کام ایسا ہے یا تو ایک پروفیشنل جو کورس ہے وہ کومرسی ہے یا مالو جیسے کوئی بھی کورس مجھے ان دنوں ایسا نہیں لگا چاہے وہ ان دنوں سائنس ہو چاہے آرٹس ہو چاہے میڈیکل ہو چاہے نون میڈیکل ہو سوائے کومرس کے مجھے ایسا لگا کہ صرف کومرس کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ ہی سیلف ایمپلائی ہو سکتا ہے اور وہ کم سے کم اپنا جیون کی جو ضرورتیں ہیں وہ کومرس کے گریڈویشن کرنے کے بعد کر سکتا ہے کیوں کہ یہ کومرس کا کام ایسا ہے کہ ہر بیکٹری کو جو بھی پروفیشنل ہے نون پروفیشنل ہے کومرشل ہے انڈسٹریل ہے اس کو اکاؤنٹس کے لیے آدمی تو چاہیے چاہیے تو اس ٹائم یہ لگا کہ بائی دیوے سرکاری نوکری نہیں ملتی ان دنوں سرکاری نوکری کے علاوہ پرائیویٹ جو بہت کم تھی تو سرکاری جو مالو نہیں ملی تو کیا کریں گے تو کوئی اپشن ہے ہی نہیں یا تم مالو کوئی ہائر ایڈوکیشن کرنے کے بعد تیچر لگ جاتے تو ایسا لگا کہ تیچر سے بہتر یہی رہے گا پروفیشنل کے آدمی کومرس کا سٹوڈنٹ بن جائے کومرس کے سٹوڈنٹ میں مالو جیسے پارٹائیم اکاؤنٹس کا کام مل جاتا ہے لوگوں کو میں نے دیکھا تو پارٹائیم اکاؤنٹ ملنے کے بعد آج کے دن بھی وہی پوزیشن ہے اگر اب بھی کوئی اچھا کومرس کا گریجویٹ ہے وہ لائف لونگ بھوکا نہیں مل سکتا یہ میرا دعویٰ ہے کیونکہ اس کو اتنا تو پیسہ ملی جائے گا باقی محنت پہ ہے تھوڑی سا اس کا دماغ کیسا چلتا ہے انٹیلیجنس پہ وہ کتنا کما پاتا ہے پر اتنا جلور کما لے گا کہ اس کی گھر پریوار آرام سے چل دے ہمارے فادر صاحب کے کچھ کومرس کے سٹوڈنٹس تھے جیسے اچاری جی ونگلیش اچاری جی ہیں وہ ہمارے فادر کے جب ہم بچپند میں تھے دیکھتے تھے ان کا کافی اچھا گنیس سنبند تھا اور اچاری جی کی جو مالو ایک وہاں پہ ویکٹیٹ ہو تھا اور جب ان کی ایک طریقے سے اس کی ایکسپٹنس جو تھی سوسائیٹی کے اندر تو ہمیں لگا کرتا کہ وکیل بننا تو بہت ہی بڑی بات ہے اچھا کومرس کے گوزیٹ کرنے کے بعد میری جوب لگ گئی سٹیٹ ونگ کو پٹیالا میں تو سٹیٹ ونگ کو پٹیالا میں میں نے ساتھ آخر مہینے کام کیا تو اب وہ میرے دماغ میں تو وہی بات تھی کہ جو یہاں تو میں کلر کرے جاؤں گا جیسے زیادہ منیجر بن جاؤں گا اور ایک جو وکیل ہے اس کا سٹیٹس منیجر سے کہیں جیدہ ہے کیونکہ منیجر جو لوگ ہیں وہ وکیل کے ساتھ ہی جائیں گے اپنا کیس لڑنے کے لیے یا بینک کی کام کرنے کے لیے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جو وکیل کا سٹیٹس ہے وہ جیسا کوئی سٹیٹس نہیں ہے ایڈوکیٹ راکیش کمار کٹاریا جی آپ بھیوانی کی کن کن مکھے سنسطھاؤں سے جڑے ہوئے ہیں میں لائنز کلپ بھیوانی سے جڑا ہوں وہاں اور نیرام میں سنسطھا ہے جو سواستے اور سوچتہ کے لیے بڑی ایکٹیولی ہم کام کر رہے ہیں اس میں اور ہماری جو سپورٹس کے لیے بیوانی چیز فیڈریشن ہے اس کا میں ڈسٹرک کے پریزیڈنٹ ہوں اور بھارت وکاس پریشت سنسطھا ہے اس کا ہم ایک اینول سموگان پر توگیتہ کرواتے ہیں جس میں راست پکتی کے گیت اور راست سے سمرپیت جو گیت ہوتے ہیں اس کو ہم سکولوں کا کمپیڈیشن کرواتے ہیں تو اس کا میں پیچھے آٹھ سات سال سے کنوینر ہوں اور اس کے علاوہ بیوانی چیزنٹ فارم ہے اس کے ساتھ میں باس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور ہمارا ایک اکھل بارتی ہے تپیوگ سادنہ کے اندر ہے لائنوں پر مارا جی ہے جائن مونی جی انہوں نے ایک آشنم بنا رکھے وہاں بھی ہم کافی سادنہ سے اور اپنی سنسکریتی سے عوض پروت کاریکرم وہاں کرتے رہتے ہیں ایک آتھ مارام درم دیوی چگ چیری ٹیول ٹرسٹ ہے جس کا ہم سمیں سمیں پر یہاں پہ سکولز میں سپیشل خاص کر لڑکیوں کا جہاں پہ ان کو بکس دینا ہے وزیفہ دینا ہے اور یا مالو ان کی کمیٹمنٹس ان کو ڈریسز دینی ہے تو جو سمیں سمیں پر ہم وہ روٹین میں ہم کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پروفیشنل جسے جسٹک ٹیشیشن بار اسٹیشن ہے اس کا میں جنرل سیکریٹری ہوں اور کم سے کم میں پندرہ بار ہر سال ہمارے الیکشن ہوتے ہیں پندرہ بار میں اس کا جنرل سیکریٹری رہ چکا ہوں دسٹک ٹیشیشن بار کا آج کے دن بھی اس سال بھی میں یہاں پہ ان کے یہاں کارے رہت ہوں اور جو بھی ہمہ سے بن پڑتا ہے پروفیشنل ایڈوانسمنٹ کے لیے اور وہ کارے کرتے ہیں اور یہی کمیٹمنٹ ہے کٹاریا جی سماج آج کل ایک بہت بڑی سمسیہ سے جوج رہا ہے اور وہ ہے کنیاؤں کی کمی سرکاری اس طرح پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے آپ بھی اس سے واقف ہیں ہمارے درشک اس بارے میں آپ کے ویچار جاننا چاہتے ہیں اس سے بڑا تو کوئی کمیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا کوئی درم بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہم لو اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ سرکار کو کیا ضرورت پڑی تھی بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کرنے کی نعرہ دینے کی تو اب لگتا ہے کہ جسے لو اس سے دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے ان کی نیرموں متیہ ہوتی رہی بچیوں کی کس طریقے سے لو ان کو پورے پرش بھومی سے اٹایا گیا کس طریقے سے سوچی سمجھ لوگوں کی چال تو میں نہیں کہوں ایک سوچ تھی کہ گرلز کو یا ماللو جو لیڈیز ہیں مہیلائیں ہیں ان کو آگے آنے ہی نہ دو لڑکی یاد کمیٹیڈ ہوتی ہے پیرنٹس کے اور یاد سمرپت ہوتی ہے اور یاد تیار کرنے والی مورجی کٹمول لے لیے دو لڑکی ہیں مظر نائنٹی پرسنٹ جو ہیں ان کے ایک لڑکا ہے پھر تو ٹھیک ہے جو دو لڑکے ان کو روٹی بھی نہیں ملتی کر کے اندر آنے کے لیے پوزیشن یہ آئی ہوئی ہے تو بہت بڑی ہیں بچے لڑکے لڑکی دونوں برابر ہیں بہت بڑی بچاؤ اور کمیٹر رونا چیئے مالو ہمارے ابھی بھی کچھ پریوار ہیں جو سادن بہین ہیں یا کچھ کم پڑے لکھے ہیں ان کا ابھی بھی یہ سوچ ہے کہ لڑکی کے اوپر اس کی ایڈوکیشن کے اوپر یا مالو اس کے کپڑے پہناوے پہ خرچ جازہ نہیں کرنا اگر مالو لڑکی انٹیلیجن ہے پڑنا چاہتی ہے تو سماج کے کرتب بنتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ لی اس کو یوگ دان دیں اس کو دماغی طور سے اس کو ان کے پیرنٹس کو تیار کریں کہ بچی پڑنا چاہتی ہے اس کو اچھی ایڈوکیشن دی جائے اس باقی ہماری سنسائیں ہیں اور ہیں کوئی لڑکی پڑنا چاہتی ہے تو آگے آئے ہمیں ان کے پیرنٹس بتائیں یا کوئی سماج کے آدمی بتائیں ہم سب کریں گے اس کو بچی کو سی ایڈوکیشن دینے کے لیے ہمارے سماج میں ایک ذاتی واد کا جو جہر ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا جا رہا ہے اور انہیں کو لوگوں دوارہ آرکشن چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اس پرکار سے جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یہ ہمارے دیش کے لیے کتنا لاب دائک یا نقصان دائک ہے ہمارے درشک اس بارے میں آپ کی پرتکریا چاہتے ہیں یہ تو اپنے کرٹری کا بات دور بھاگی ہی کہ مالو جاتی بات پہ اور ورگ پہ سب بات رکھا ہے کچھ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کئی دوش ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سوارت کے لیے ایک بہت بڑا گھنونا کارے کرتے چھوٹا سوارت کیا بھی ہماری نوکری لگ جائے ہمیں وہ چاہیے آرے نوکری تو لگ گی بھی تم اپنے پڑھو یہ بڑی ہے تو نوکری آپ نہیں لگ جائے جب بڑے بڑے دس دس بیس سوارت بڑے جاتی کا مل جائے جاتی پکڑ لیتا ہے اور مالو ارکشن کا مل جائے تو ارکشن کو پکڑ لیتا ہے تو کمجور لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نارا لگاتے ہیں جو سٹرونگ ہے صدرد ہے اور مالو یہ کمیٹید ہے کہ بھی میں بچھے کو ڈاکٹر بنانا بنانا میں تو ایسے لوگوں دیکھا ہوا ہے کہ بچھے جن کے پاس سادن بہت کم ہیں اور سادن کم ہونے کے بعد بھی بچھے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اپنے مالو آخری تک جیور بھی بیچ کے بچھے کو لے جا کے انہوں نے کوٹا چلے گے بلوی ہم سال کوٹا چالیس 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 لاکھ کے پیکج ملنے لگ بچھے پورٹنیٹی بہت ہے اب یہ سوچے نوکری نہیں ملتی تو نوکری تو وہی اس کو نہیں ملتی جو کام نہیں کرتا کام کرنے والے کے لئے تو کام 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 کی کمی ہے اب وہ آرکشن لے لیں گے ایک آرکشن آگے پہنچ گئے تو جو آگے پہنچ گیا تو اس کو ٹگر تو ملے گی آگے پہ باقی جو بچارہ صبح سے کھڑا ہے لائن میں اور ایک کمیٹیڈ ہے ایک ڈسیپلین آدمی ہے وہ تو اس نے تو لوج کیا نا تو یہ تو چھوٹے سوارت کے لیے جو آرکشن بادی ہے اور ہے باقی آرکشن دینا ہے جاتی بادی بلنا جاتی بادی کے اور باقی جو پچھرے ورگ ہیں ایک ایک ورڈ ہیں اس کو سرکار پیسہ دے اور اس کو یوگ دان دے اس کی ان پلائیمنٹ دے اس کی خرچہ کرے اور مہینے کی جیسے مال جو شتیل سرکار بچوں کو دیتی ہے ایسے پیچھے برگ کو دینے لگ جائے باقی تو یہ ہے کوئی یاد اچھا سنکیت نہیں کیسے ساپ سوچ اور اور بہتر بنایا جا سکتا ہے یہاں تو اپنا بیوانی میں کہلو کہیں بھی کہلو ہماری ایک سوچ ہے کیا سوچ ہے کہ ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں پر آپ نے کو نہیں بدلیں گے دنیا تو بدلنی چاہیئے دنیا جو ہے وہ سڑکو پہ کوڑا نہ پھینکے اور بڑے سی ڈنگ سی رہے پر ہم نے جاتے ہوئے چھلکا باہر یا مالو اپنا گند اٹھایا باہر تو یہ طریقے کی یہ ایک کولیکٹیو رسپونسیبیٹی ہے ہماری سب کی کہ اس کو ہم نے بیوانی کو ساپ سترا رکھنا ہے تو ہماری جو وقتی ہماری جو ذمہ واری ہیں وہ ذمہ واری کے حساب سے ہم سڑک پہ چھلکے نہ پھینکے سڑک پہ لٹنگ نہ کریں اور بڑی اطریقے شہر کا تو آپ سب کو وزیت ہے کہ نیچے سے بارہ نمبر آیا ہے مدرب چار چار سو نمبر مدرب مالو ڈسٹرک کے دو ہیں ورس سٹی پیچھے ٹریبون کے اندر تھا ورس سٹی اور امری سر کے بعد بیوانی کا نمبر ہے تو یہ چیزیں ہیں مالو پرشاشن کرے چا نہ کرے یہ ہماری خود کی بھی ذمہ واری ہے کہ ہم اس کو سوچ رکھنے میں اس کو سندر بنانے میں اپنا یوگ دان دیں باقی جو سنستائیں کرچہ بھی کرتی ہیں مالو ادھر کا کر دیا باقی ایک ویوستی ڈنگ سے جس یہاں گرین سوسائیٹی ہے بہت بڑی اکار کر دیا میں بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں گرین سوسائیٹی کا اب انہوں نے تھوڑا سا مدرب بیوٹی فائی کرنے کے لیے کافی کام کی ہیں اور وہ واقعی سرانی ہیں پیچھے مالو گرین ری کرنے میں رام با کو ڈویلپ کرنے میں کران پراج کے سامنے انہوں کیا دیوائیڈرز کیا اگر ہم لوگ سب سنگدیت ہوگے ملے وائز یا مالو ایری وائز کٹاریا جی ویکتی اپنے لیے چاہے کچھ بھی کرے پرانتو سماج کے پرتی بھی اس کی انہکوں پرکار کی جمعیداریاں ہوتی ہیں اتنا زیادہ ویست ہوتے ہوئے بھی انہکوں سنستاؤں سے جڑ کر آپ سماج سیوہ کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے کس پرکار سے اپنا سمیں نکال لیتے ہیں یہ جو ہمارا پروفیشن ہے اس پروفیشن میں ہمارے کچھ سمیں ہیں کہ ہم عطی بیست رہتے ہیں اور کچھ سمیں ایسا ہوتا ہے تو اس میں جیسے مول کر کے ایک ایسا دماغ بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ویکتری اپنے لیے نہیں کچھ دوسرے کے لیے بھی اور سماج کے لیے کچھ کرنے کا یہ ہمارا دائیت ہے تو اس سے پرباویت ہو کہ مان لو ہم نے کچھ سماج سنستائیں میں انٹریس لیا اور من کرتا ہے کہ کچھ کام بھی کیا جائے کسی کا ہاتھ پکڑ آ جائے اور سب سے جارہ جو مان لو ہاتھ پکڑ کے کے علاوہ یا سہیتہ کرنے کے علاوہ یا مان لو کسی کو کچھ دینے کے علاوہ کہ بچوں میں اور اس میں ایک بہونہ ڈالنی ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے جینا بھی ہے یہ جیسے ہم نے مان لو کسی کی ہم ان کو بولتے ہیں بچوں کو یا کہ اس کو بھی دیتے ہیں کہ بھی یہ مسلم آ کہ ہم آپ کو گفت دے رہے ہیں ہم کے اندر بھی ایسی باؤنا ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سادن ہے تو ان کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے مال لو آپ سارا نہیں دے سکتے کچھ کچھ تو دو تاکہ کسی کے پاس پیسہ جائے رہا ہے وہ پیسہ شیئر کر سکتا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس سمیہ تو ہے سمیہ آپ دے دو کسی کو پڑھا دو یا کسی کے ساتھ آپ اس کا دکھی ہے اس سمیہ بھی آپ نے نکال دیا اس سے بات کرنے میں اس کو بزن سنانے میں یا اس کو ایک بڑی طریقے کی جگہ لے جانے میں تو یہ بھی ایک طریقے سے آپ کی سمازک کاری ہے اور انت میں دل کی بات کٹاریا جی ہمارے پردھان منطری جی کرتے ہیں من کی بات اور ان سے ملیے کارکرم میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان اپنی وہ خاص بات جو دل کی بات ہے وہ درشکوں کے سامنے رکھیں تو یدی کوئی آپ کے دل کی بات کوئی خاص بات ہو تو اس کا ہمارے ان سے ملیے کارکرم میں سواگت ہے آشا ہے درشک اسے اوشے ہی پرسند کریں گے کوشک جی جو ایڈوانس کنٹریز جو وہاں جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ کس راستے سے گئے ہیں وہ راستہ ہی ہی اندوستان کو نہیں ملا ابھی تک چونک پہ ہم کھڑے ہیں چار نہیں اس میں دس بیس راستے نکل رہے ہیں ہم لوگ ایسے کہا گوم گوم کے گوم گوم کے پہ روہیں مائیگرینٹ لیور ہیں ان کے بچوں کو ہم مطلب ماللو ایک طریقے سے جھوٹ ایک جھوٹ ہو کے ان کی مانسکتہ جب تک نہیں بڑھائیں گے چلو جو اپنے پیرنٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں سکول میں جا رہے ہیں ان تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ماللو وہ صحیح راستے جا رہے ہیں ماللو پرونتو ہمارے پاس ابھی بھی دس بیس بیس پرسنٹ کے قریب یا ماللو ایسے لوگ ہیں جو ایوے اس سے ڈنگ سے رہ رہے ہیں اور کوئی ان کی سوچ نہیں ہے بچوں کے پر کوئی سوچ نہیں ہے کوئی سوچ سماج کیلئے تو ہم بات ہی نہیں کرتے اب آپ یہ دیکھو کہ ایک اندوستان کا بیس پچیس پرسنٹ ورگ اگر ماللو ایسے ہی پچھڑا رہ جاتا ہے بینہ سوچ رہ جاتا ہے تو آپ جو ڈیویلپمنٹ ہے تو وہ ہی کھا جائیں گے اور ماللو جو ایوستید رہے گا وہ ایک رائم بھی وہ ایک رہے گا تو کرے گا تو آپ ماللو جو سوچ تھی وہ وہ ہی میرے گی اب ہم ماللو امریکہ سو سال آگے ہیں اور ہیوی سو سال آگے پر ہم ماللو سو سال کوشش کریں گے کہ پچاس سال میں امریکہ کے برابر ہو جائیں ماللو ہم یہ کہتے ہم کوشش کریں گے سارے مل کے کام کریں گے پچاس سال میں امریکہ کے برابر ہو جائیں گے پر آپ کو یہ نہیں بتا ہے پچاس سال میں پانچ سو سال سفر نتائے کر لینا ہے ہمارے پولیٹیشن ہیں بڑے سے بڑے پولیٹیشن ہیں ابھی بھی ہمارے سوچ ہے سوچ بنانے کی سوچ ہے یا ماللو گریبی اٹھانے کی سوچ ہے یا ماللو روٹی کی سوچ ہے اور وہ سوچ ہی مطلب ماللو نہیں ہے کہ کب وہ سوچ پوری ہوئے گی اور کب وہ وہ پر جائیں گے اس کے بعد میں دیکھو کیا ہوگا بوان کوئی ایسا شیف جی ایسا اتار کوئی دے جے سب کو چھو منتر کر کہ سب کی سوچ بڑی سب کی بات بڑی تو یہ کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے ویجن بدلنا چاہیے ویجن ری ہونا چاہیے یہ ہمیں ایک سندیش جاتا ہے کہ ہر ایک لوگوں کو ایک اپنا سماج کی پرتی جو کرتوے ہے اچھا پورا کرنا تو یہ تھے ایڈوکیٹ اینڈ کنسلٹینٹ شری راکیش کمار کٹاریا جی جو جنرل سیکریٹری ہیں ڈسٹرکٹ ٹیکشیشن بار ایسوسییشن بھیوانی کے دنے بات درشکوں آپ کو ہمارا یہ کارکرم کیسا لگتا ہے اپنے بیچاروں سے ہمیں اوگت اوشے کروائی گا ایک اور تب تک اجازت دیجئے جاہند